بیوی کدھر ہے وہ مطلب یہ جو زہیر کی جو والدہ ہے وہ کہتی میں اپنی بہووں سے بہت پیار کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں پیزے کھلاتی ہوں تو یہ پھر اتنا ڈیفرنس کیوں کہ جو زہیر کی بیوی ہے اس کو پیزے کھلائے جا رہے ہیں گھر میں بٹھا کے نوڈلز کھلائے جا رہے ہیں جو کہ شبیر کی جو بیوی ہے دوسری اس کو نو مہینے سے انہوں نے اس کے میکے بھیجا ہے اس سے جو بھی کرواتے رہے اس سے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کروائے اور بھی جو بھی بہت میرے دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے تو نو مہینے سے وہ پریگنٹ تھی اس کو اس کے گھر بھیج دیا گیا بہت زیادہ ظلم کر کے یا جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں تو یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ بہت اچھی اگر ایک ساس ہیں تو یہ دو بہوں کے اندر اتنا ڈیفرنس کیوں اتنا تضاد کیوں کہ ایک بہو لال جوڑے میں بیٹھی ہے اور ایک بہو جس کے جو اپنے میکے میں بیٹھی ہے بچے سمیت اور اس بچے کا خرچہ تک نہیں ہے دیتے بہت ساری غلط چیزیں اس بچی کے ساتھ ہوئی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی اور میرا خیال ہے کہ دیکھنے والے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کلیر ہو جائیں گی اچھا ایک چیز میں دوہ زارہ کے لیے کہنا چاہوں گی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوس پشش شکیل بہت سارے حقائق جو ہیں بہت ساری چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی سب سے پہلے تو میں جو کل ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ دوہ زہرہ کا پہلے تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی اس کا انٹریو کیا ہے جن جن نے بھی ان کا انٹریو کیا ہے انہوں نے آج کل کہ جو ہمارے معاشرے کی بچیاں ہیں ان کو کیا دکھانے کی کوشش کی ہے کس چیز کو اس انٹریو کے اندر پرموٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کی تظلیل کریں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کی وکٹری بنائیں کس چیز کی وکٹری ہے یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ اس میں ایسی کونسی بہت بڑی چیز تھی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا کہ جو وکٹری کا نشان بنا کے تو وہ دکھایا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ اپنے والدین کی اس طرح سے تظلیل کرتے ہیں وہ ماں باپ جو دن رات اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے ہم سب مانتے ہیں ہر بندے کا اپنا نیریٹیو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے کہ جس میں کسی کی تظلیل ہو کل کے انٹرویو میں دعا زہرہ کی ماں کی تظلیل کی گئی دعا زہرہ کے باپ کی تظلیل کی گئی اور ہر اس بہن بیٹی کی تظلیل کی گئی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں ان کو پرموٹ کیا گیا ان کو شے دی گئی کہ ابھی آپ کسی یوٹیوبر کی قطر میرے ساتھ بات کریں میرے سوالوں کا جواب دیں میں یہاں پہ چیلنج کر رہی ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دیں میرے سوالات جو ہوں گے وہ بچکانہ نہیں ہوں گے کیوں رہی ہوں کہ اس انٹرویو میں کون سی ایسی چیز تھی جس پہ آپ کو تمگا کسی چیز کا ملنا چاہیے کہ آپ نے بڑی جورت اور بہادری کا کام کیا آپ لوگوں کی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ملتی ہے کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے جو زہیر کے بھائی ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں پھر آپ شروع دن سے اپنے ہر انٹرویو میں کہتی ہیں کہ جی میرا تو دوہ زارہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہمارے ذرائے ہیں جہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی کیا اور پھر آپ سٹیٹنلی دوہ زارہ کے انٹرویو میں بھی اور کسی اور جو وہاں پہ بھی اس کو اگر جوتی اچھی سی بنا کے لانی تھی وہاں پہ تو بہت سارا میڈیا تھا تو وہ تو ہر چیز کو کیپچر کرتے تو یہاں پہ آپ نے بڑا اس کو دولن میں آ کے تو بٹھا دیئے وہاں پہ بھی اسی طرح ہی لے کے آنا تھا اب آجاتے ہیں زہیر کی فیملی کی طرف بہت ساری چیزیں جو میں اپنی اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو زہیر کے بہت ایک قریبی خاتون ہے ان کے اوپر تین سو دو کی ایف آئی آر کیوں ہوئی تھی کس کو زہر دے کے مارا گیا تھا یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پورے شواہد کے ساتھ پورے ایویڈنس کے ساتھ میں یہ حقائق آپ کے سامنے لے کے آؤں گی دوسری بات یہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ خرم رائے کا اس پورے چیز کے اندر کیا کردار تھا خرم رائے کہاں کہاں ان کا سہولتکار بنا خرم رائے کا جو کزن ہے جو رشتے دار ہے جو گرفتار بھی ہوا تھا میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ ان دوازارہ کا اور زہیر کا سہولتکار کہاں کہاں بنا یہ سارے ایویڈنس جو ہیں یہ اپنے گاؤں جہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں یہ وہاں پہ کیا کیا کرتے رہے یہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے رہے کون کون ڈاکٹر نے کس کو تین لاکھ روپیا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا یہ سارے جو شواہت ہیں یہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں لے کر آنگی اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ سرب یہ بات کہوں گی کہ جو کل کا انٹرویو آپ نے دوازارہ کو دیکھا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے اور ساری عمام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے مہدی علی قازمی صاحب کے ساتھ ہے تو سرب اتنی درخواست کروں گی کہ مہدی علی قازمی صاحب کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اسی طرح جس طرح سے آپ پیار محبت دکھا رہے ہیں پوری دنیا پیار محبت دکھا رہی ہے اسی طرح ان کے ساتھ جڑے رہی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ